جی سندھ میں مطالبات کی منظوری کے لیے سپلا کی جانب سے چودہ رہاں روز گزار جانے کے باوجود احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہم اس وقت سپلا کیمپ میں یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات چیز کرنے سے پوچھیں گے ان کے کیا مسائل ہیں جو اس وقت تک حل نہیں ہو سکے ہیں جی آپ بتائیں گے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے مسائل کون کون سے جو اس وقت تک حل نہیں ہو سکے ہیں یہ کوئی نئے مطالبات نہیں ہیں ہمارے پیر مذہب ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو سیونٹین سے ایٹین میں پروموشن ہوئے ایٹین سے نائنٹین میں پروموشن ہو گئے مگر ان کے پوسٹنگ آرڈر ابھی تک جاری نہیں ہوئے اس لیے اسا تضا میں ایک بیچے نہیں ہے اور سندھ کی جو تعلیمی دپارٹمنٹ ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں نائنٹی پرسنٹ جو لوگوں کو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو ٹائم سکیل مل گیا ہے پر پرائمری ٹیچرز کو مل گیا ہے سیکنڈری ٹیچرز کو مل گیا ہے سبجیکٹ سپیچلس کو مل گیا ہے صرف اور صرف کالیج ٹیچرز رہ گئے ہیں سی اے ماوس کی طرف ہم نے دھرنے دینے کے لیے جو گئے ہیں وہ ان پر ویشانہ تشدد کیا گیا ہے اور آج آج بھی ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جب تک یہ ٹائم سکیل نہیں ملے گا ہم اپنی تحریک سے دس ودار نہیں ہوں گے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے احتجاج کا کیا مقاس دیں ہمارے احتجاج کا بنیادی مسئلہ جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے ٹائم سکیل کا جس طرح سب کو معلوم ہے کہ سندھ میں پرائمری سیکنڈری اور ایس ایس کو سب کو ٹائم سکیل مل چکا ہے لیکن صرف کالیجی اسا تضا کے ساتھ یہ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں ٹائم سکیل ہم نہیں دیں گے پیر مزرک نے سمری پہ سائن بھی کر دی ہے کہ ٹائم سکیل ان کو ملنا چاہیے اور سی ایم ہاؤس بھیجا ہے اس کے بعد پیر مزرک کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ کرا ہے کہ میں کسی قیمت پر کالیجی اسا تضا کو ٹائم سکیل نہیں دوں گا اور انتہائی درجے کی غیر محضب زبان استعمال کر رہا ہے جیسین ترقی پسند پارٹی کے چیئرمنڈ ڈاکٹر قادر مکسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے وہ جہاں پر اس ساتھ کے ساتھ ہمزردی کے لیے جہاں پہنچے ہیں ہم ان سے بات چیت کرنے سے پوچھتے ہیں وہ اس کے بار میں کیا کہتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سپلا کے جو استاد ہیں یہ کوئی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند نہیں مانگ رہے ہیں یہ کراچی کا کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہے ہیں یہی وزارت میں حصہ نہیں مانگ رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں کہ ان کا جو جائز حق ہے جو ٹائم اسکیل ہے اس مناسبت سے ان کی تنخواں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ انہیں دیا جائے جو پروموشنز ڈیو ہیں ہو چکے ہیں لیکن ان کے پروموشنز کے بنیاد پر ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے استاد ایک محذب پیشہ ہے جو قوم کو تعمیر کرتا ہے قوم کی تکمیل کرتا ہے ان کو اسکول میں بھیجنے کے بجائے ان کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے بجائے اگر ان کو راہ اور رستوں پہ اور چوکوں پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ کالیج اور اسکول میں بچوں کو نہ پڑھائیں وہ اپنے معمولی حق کے لیے روڈوں پہ آپ پکار کرتے رہیں تو ایسے معاشر کبھی ترقیہ نہیں کرتے اس کے لیے میں پیر مذر کو متنبا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر صورت میں ان اسادزہ کو یہ تعلیمی شعبے کے ملازمین ضرور ہیں گورنمنٹ کے ملازمیں تنخواہ لیتے ہیں لیکن یہ پیر مذر کے ذاتی ملازم جاگیر نہیں ہیں اور پیر مذر ان کو اپنے گھر کا ملازم سمجھ کے ویسا روایہ اختیار نہ کرے فوری طور پہ دھونس داندلی دھمکی انتقامی کاروائی جبری جو بدلیاں ہو رہی ہیں وہ روایہ ترق کر کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں اور ان کے جائز مسئلے حل کیے جائیں ایسٹری پی ان کی جد و جد میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ازاد نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ان کو ٹائم اسکل دیا جائے جس طرح کے دیگر اسکولوں پرامری ٹیچر جے ایسٹی اور ایچ ایسٹی کو بھی ٹائم اسکل دیا گئے ہیں ان کے لیکچراز کا اور پروفیسرز کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے جائز مسائل ہیں ان کے حل کرو انہوں نے وزرحال اور پیر مذر سمجھ دیگر تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبہ تمام جلد حل کیے جائیں مطالبہ